اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے جو لوگ پریشان ہیں اللہ پاک ان کی پریشانی دور کریں جو لوگ مسافر ہیں اللہ پاک ان کی منزل تک ہو جائے اللہ پاک سب کو اپنی زمان میں رکھیں جو لوگ پریشان ہیں اللہ پاک ان کی پریشانی دور کریں اور آج بارہ ربیل اول ہے بارہ ربیل اول کی اللہ پاک سب کو جو ہے سب کی خوشیہ نصیب فرمائیں اللہ پاک جو بس تکلیق میں ہیں دکھ میں اللہ پاک ان کو بھی اپنا رحم فرمائیں مجھے سے کہ آج آپ کو بتائیں کہ بارے رب العوال ہے تو میں نے آج چاول بنائے گئی دن میں اور جو ہے جو چاول میں نے جس طرح بنائے وہ میں نے بنائے پنجاب اسٹائل میں پنجاب میں اس طرح بنتی ہے چھنے کی بریانی تو یہاں پر جو ہے کراچی میں تو ہم اس کو چھنے کی پلاو بولیں گے لیکن جو میرا جو ریسپی میں جو طریقہ ہے وہ پنجاب کا اسٹائل ہے جس میں پنجاب کے اسٹائل میں بریانی بنتی ہے اس طرح بنتی ہے اور پنجاب میں جو ہیں میرے چار سال لگے ہیں وہاں پنجاب میں چار سال رہ کر آئی ہوں تو میں نے کبھی بھی کسی کو تیہ والی بریانی بناتے ہوئے اتنا انٹرس سے نہیں دیکھا اور نہ ہی وہاں بنتی ہے اور نہ ہی لوگوں کو اتنا کوئی تجربہ ہے بنانے کا وہاں پر ہاں کھاتے بڑے شوق سے ہیں پنجاب والے بریانی اور بس شوق بہت اتا ہے اور کراچی کی بریانی میں کہتا ہوں کراچی میں ہی ہے واقعی کہیں بھی رہی ہے خیل طرح چلتے ہیں ہم ریسپی کی طرح تو چاول میں نے اچھے ساپ کر لی دیا اور پھر ان کو بھگو دیا تھا اور چنیں جو تھے جو میں نے رات سے بھگو دیا دیا اور سپاٹ کے میں ان کو اُبھلنے لگ دیا تھا اور یہاں پر جو ہے میں نے پودینہ، ٹھمارٹر اور حریمیچے ان کو دور کر میں نے ایک جنگا کارٹ لیا تھا اور پھر میں نے پیاس کارٹ لیا تھا اس کے اندر میں پلاو مسالہ شامل نہیں کروں گی بریانی مسالہ شامل کروں گی اور یہ بہت اچھا اس میں زائقہ دے گا بہت اچھا فلیور اور بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور میں نے چھٹ پٹے رکھا تھا کیونکہ چاول رہتے ہیں وہ سب کو چھٹ پٹے بہت پسند ہوتے ہیں پھیکے اور نمکی چاول میں کہتا ہوں چھٹنی کے ساتھ اچھے رکھتے ہیں لیکن مجھے یہاں پر چھٹنی اور چھٹنی کے ساتھ بغیر بنایا تھا تو اس لئے میں نے تھوڑا سپائسی بنایا تھا تو خیر بارہ رو بل اول تھی تو چھوٹی چھوٹی بچے جوتے ہیں گلی کی معصوم بچے جوتے ہیں ان کو میں نے کو کھلانا تھا اللہ پاک کبھل فرمائے اچھا میں نے بارہ رو بل اول کے ایک اتنا خاص بارہ رو بل اول کا نہیں اس کے لئے بھی آپ ویسے بھی کھلا سکتے ہیں عام نورمل دن میں لیکن میں نے کہا چلو آج بچے خوش ہیں گلی کی تو کیوں نہ ہم لوگ بچوں کو بلالے دیں گھر پہ تو خیر بچے آئیتی بہت خوش ہوئے اور یہاں پر جو ہے میں نے پیاز ہماری گولڈن ہو چکے ہیں اور اچھا پیاز کا جو کلر تھا وہ میں نے خود جو ہے گولڈن کیا تھا کیونکہ پنجاب میں ایسا کلر پسند کرتے ہیں کیونکہ میں بلکل پنجاب کی اسٹائل میں جو بندی ہے پلاو ویسے ہی ریسیپی بنا ری ہوں اور بہت ہی مزیدار اور یہ جو ریسیپی ہے اس کے مین وجہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کیونکہ جو ہے میری ہجبن وہ پنجاب سے ہیں اور وہ کراچی میں ہیں میری ساتھ تو پھر یہ کہ وہ ہر چیز بہت مس کرتے ہیں اپنی گھر کی تو میں کوشش کرتے ہوں کہ ان کو ویسے ہی جو ہے اچھا لگے ان کو کہ ان کو گھر کی ان کی گھر کی جو یادیں وہ تازہ ہوتی رہیں ساتھ ساتھ اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور شروع میں آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہ جو میری سوائیاں ہیں اس کے پر میں نے سوائیوں کو زردہ منایا ہے میریسے presider میں نے اس کے پر میں ملائی ڈالیں گے بہت ہی مزیدار ٹیسٹ آتاعتا ہے اور اللباک ماری اسی تو ساسیں ہیا ماشاءاللہ سے ویڈیو میں بہت سفید ہیں معنی ہم مزید میں ملائی ٹھیکتا ہے یہاں پہ میں نے اسے یہ دیتے جھگی میں بنایا ہے زردہ کے سالے기에وں میں سوائیوں پ 북한 کی زردہ اور لباک ماری ہمہینی میں بنا کرتا ہے یہاں پہ میں ستہ جائیں ایک کسکتا ہے جب پیاس اچھی سے گولڈن ہو گئی تھے گولڈن براؤن کرنے ہم نے کیونکہ ہمیں کلر جو ہے تھوڑا گولڈن چاہیے تھوڑا زیادہ گولڈن چاہیے اور یہاں پر جو ہے میں نے مسالہ جو تیار کر کے رکھا ہوا تھا وہ شامل کر دیا تھا اس کے اندر ہاری میچے پودینہ تیماٹر اس کے اندر ہاری میچے میں نے بنائیں کر لی دی اور بنائیں کرنے کے بعد جو ہے اس میں نے نمک شامل کیا اور اس کے بعد جو ہے میں نے اس کے اندر کو ٹی وی میچے شامل کریں اور اس کے بعد کو ٹی وی میچوں کے بعد میں نے بریانی مسالہ جو تھا وہ تین ساشر جو پہلائی تھی اس کے اندر میں نے شامل کریں اور شانوالوں کے بریانی کے مسالے بہت زیادہ اچھوڑتے ہیں تو میں زیادہ تر یہ ہی یوز کرتی ہوں اور چنے بھی ہمارے اُبر رہے تھے ساتھ ساتھ تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ چنے اُبر چکے ہیں اور پھر سب مسالہ جو میں نے فرائی کر رہا تھا اس کے بعد میں نے چنے اس کے اندر شامل کر دی دی بہت مزیدار بن دی ہے بہت اچھا سائکا آئے تھا اور کلر بھی ماشاء اللہ سے بہت اچھا آئے تھا چنوں کا اور سب سے اچھی بات ہے کہ جب ایسے چھٹ پٹی کیس بنیوں تو سب کو ہی پسند آتے ہیں اور ماشاء اللہ سے سپنیں بہت اچھا سب کو بہت پسند آئے تو پھر جب انسان کی بہنات ہوتی ہے وہ زائے نہیں جاتی بس ہی ہوتا ہے کہ سب کو پسند آئے تو میں نے مسالے میں میرے سے درہا تھوڑی تھی چیک کر دی مجھے کم لگیں تو میں نے اس لیے پھر کوٹی بھی میرے سے اس میں شامل کر دی کلر دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا خوبصورت آیا ہے اور جب میں اس کے اندر چاول ڈالوں گے تو دیکھیں گا اس میں بہت زیادہ پیارا کلر آئے گا اس کے اندر اور مجھے ایسے ہی کلر چاول میں ایسے ہی گولڈن کلر جائے گا اچھا جو یہ ریسپی ہے یہ سیم تو سیم ایسی جو ہے نا ہمارے پنجام میں بنتی ہے پلاو لیکن میرے بیتیاں نہیں کہا جاتا اسے پلاو نہیں کہا جاتا اسے پلاو نہیں کہا جاتا اس پائسی ہوتی کیونکہ وہ اور میں نے بھی جو ہے اپنے سسٹرال سے ہی سکھی یہ ریسپی کیونکہ ہمارے ہاں جو سہنے ماشاءاللہ سے وہ بہت بڑا ہے ہمارے سسٹرال میں اکثر یہ ہوتا ہے کوئی بھی تقریب ہوتی ہے یا کچھ بھی پروگرام ہوتا ہے تو ہمارے جو باورسی ہوتے ہیں وہ ہمارے سسٹرال آتے تھے تو وہ کوکنگ جو ہے وہ ہمارے سہن میں ہی ہوتی تھی اور ماشاءاللہ سے بہت انجوائے کرتے تھے ہم بہت منزہ کرتے تھے اور ساتھ ساتھ ہم لوگ جو باورسی ہو جاتا اس کو مسائلہ جو ہے ہم خود ریڈی کر کے دیتے تھے کہ یہ سامان پھر اس طرح ہمیں آئیڈیا ہو جاتا تھا کہ یہ چیز اس میں ڈھلنی ہے ہم دیکھتے ہوتے تھے تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں سبسکرائب کریں اوکے جی اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو